اور بیہار کے کتنے بیاپاری بیہار چھوڑ کر بھاگنے کو مجبور ہوئے تھے کتنے ہمارے ڈاکٹر اور چکت سکتے وہ کیسے یہاں چھوڑ کر کے باہر جانے کو مجبور ہوتے تھے وہ کو موقع ملا اندر چلے گئے تو پتنی کو تو مکھ منتری بنا دیا لیکن باقی محلاؤں کے لیے کوئی کام کیوں نہیں کیا اور جب آپ لوگوں نے موقع دیا تو ہم لوگوں نے کام کیا اب آپ جان لیجئے ہر سال کہ اندر سرکار کے دوارہ اپرات کے آنکڑے پرکاسیت ہوتے ہیں اور جو آنکڑے پرکاسیت سب سے حال میں ہوئے ہیں اس کے مطابق اب اپرات کے معاملے میں یوں تو آپ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ سب گڑھ بڑ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں بیچ میں کتنا گڑھ بڑ ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہاتھ بٹا کے بتائیے کہ یہاں پر کس طرح سے آدمی کا سبھاؤ ہے کس کو کون گڑھ بڑ کرنے کے لیے پریریت کرے گا کون دونمبری کام کرنے کے لیے پریریت کرے گا تو کچھ لوگوں کا تو سبھاؤ یہ ایسا ہی ہے تو وہ تو گڑھ بڑ کرے گا ہی لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ان سب چیزوں کے باوجود اب اپرات کے معاملے میں اتنی بڑی آبادی کا راج اب بیہار پہنچ گیا تیسنے نمبر پر تو ایک ایک چھتر میں کام وکاس کا کام ہم چاہتے ہیں سب کو پڑھانا اور کچھ لوگ بینا پڑھے کام کرنا چاہتا ہے تو نتیجہ یہی ہم سب کو کہیں گے اور جو بیہار کا حال تھا نئی پیڑھی کو ٹھیک دنگ سے بتا دیجئے اس کو کیا معلوم ہے کہ پندرہ سال پہلے سام ہوتے گھر کے باہر کوئی نکلنے کی ہمت نہیں کرتا تھا آج جہاں چاہے وہاں جاتا تھا جیرا سوچ لیجئے کہ کتنا زیادہ کام کیا گیا ہے اور لوگوں کو موقع ملا تو کیا کرتے تھے کہیں ایک سکول بنایا تھا اگر پڑھنا چاہتے ہو تو اپنے باپ سے پوچھو اپنے ماتا سے پوچھو کہ کہیں کوئی سکول تھا کہیں کوئی سکول بن رہا تھا کہیں کوئی کولیج بنا تھا جیرا پوچھ لو راج کرنے کا موقع ملا راج کر کے گرہن کرتے رہے اور اندر چلے گئے تو پتری کو بیچھا دیا گدی پر یہی سب تو چل رہا تھا اس ستی اور اس کے بعد آج بتا دو کوئی گڑھ بڑھ کرنے والا آدمی ہے اگر کوئی گڑھ بڑھ کرنے والا آدمی ہوگا وہ اندر جائے گا کرتے ہو پھر ہم نے کیا کہا ہر گھر بجلی پہنچائیں گے پہلے بجلی کہا تھا لالتین کا جنگ تھا اور ہم لوگوں نے ہر گھر بجلی پہنچا دیا اب لالتین کا جمانہ ختم ہو گیا لالتین کی ضرورت ختم ہو گئی تو مد دینا نا تم تم مد دینا تم پندرہ دیس لوگ ہو یا ہجاروں لوگ ہیں اس کی پھر ایک بار تالی اٹھا لیجیے اٹھا لیجیے ایک جم پورا دیکھ لو دیکھ لو ارے دیکھو نا پیچھے اگل بگل دیکھو نا اگل بگل دیکھو نا دیکھ لو تا تم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا اور جس کے لیے کر رہے ہو یہ سب لوگ تم لوگوں کا پورا جواب دے دیں گے اور ان لوگوں کا حال ٹھیک تھا کر دیں گے برا حال کر دیں گے یہ دھان دو تمام بتائیے